ناظرین آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے سندھ پولیس کے ایس ایس پیس کے جو ہے وہ آیاشیوں سے متعلق اور خود ان کے اپنے ماتحد پولیس کانسٹیبلوں کے کلاشیوں سے متعلق وہ کون ہے جو جسٹک ساؤت کے تمام گیسٹ ہاؤس ہو یا مساج سینٹر ہو حکہ یا شیشہ ریسٹورنٹ ہو یا پھر ملکی و غیر ملکی شراب بیشنے والے ہوں ان سمام سے جو ہے وہ مہینے کے تقریبا کہتے ہیں کہ ڈیڑھ کروڑ روپیہ بتا یا وظیفہ مبینہ طور پر وصول کر رہا ہے اس کام کے لیے اس ایس پی نے جو ہے حاضر سروس اور ریٹائرڈ پولیس آفیسرز کی خاص طور سے خدمات حاصل کر رکھی اور تمام کے تمام وہ افسران جو ہے وہ اپنے اس ایس پی کے آگے ہاتھ باندے ان کی دلالیاں کرنے پر اس وقت مجبور ہیں یہ ایس پی کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ خود کو پولیس کے موجودہ جو سربراہ ہے ان کے قریبی یعنی سسرالی رشدار بھی ظاہر کر رہے ہیں کراچی سے ہمارے نمائندہ خصوصی دیوان جی نے جو ایک مفصل ریپورٹ بھی جوائی ہے ان کی ریپورٹ کے مطابق سعود ڈسٹرک کے ایس ایس پی ساجد عامر صدروزائی جو ہے وہ اصول پرست ہیں ایماندار ہیں دیاندار ہیں اور کسی لیندین میں ان کا کوئی تعلق نہیں بتایا جاتا ہے جس کی وجہ سے ان کا جو ہے ابتدا میں اپنے ہی دی آئی جی اسد رضا سے جو ہے وہ نوک جونک کا سلسلہ بھی جاری و ساری رہا کرتا تھا کیونکہ اوپر سے آرڈر تا ہے کہ یہ کام کیا جائے جبکہ خود سعود کے ایس ایس پی کہتے ہیں کہ نہیں یہ کام خلاف قانون ہیں وہ نہیں ہونے دیں گے جس کو ایسے جو ہے دونوں میں ناچا کیا اور سر جنگ چلتی رہی ہیں بعد میں پتا چلا کہ خود ایس ایس پی سعود نے نا جانے کیا سوچ کر یا کس دباؤ میں اپنے تمام طریق تیارات جو ہے ایس پی کریفٹن ڈاکٹر ازیر احمد میمن کے سپرد کر دیئے جس کے بعد اب یہ اطلاع ملی ہے کہ جب سے جو ہے ڈاکٹر ازیر احمد میمن کو یہ اختیارات ملے ہیں اس کے بعد سے جو ہے سعود ڈسٹک میں پینسڈ کے قریب کہتے ہیں کہ گیسٹ ہاؤسز ہیں وہ تمام کے تمام گیسٹ ہاؤسز جو ہیں وہ اس وقت چل رہے ہیں رونک ہے کوئی ایک بھی گیسٹ ہاؤس جو ہے وہ اس وقت ہمیں بند دکھائی نہیں دے رہا ہے کوئی بابر نام کا ایک کسی گیسٹ ہاؤس کا مالک ہے جو کہ اس وقت پراکسی کا کردار ادا کر رہے ہیں خود ایس پی کریفٹن کی کہا جا رہا ہے کہ تقریبا مبینہ طور پر ستائیس لاکھ روپیہ مہینہ جو ہے یہ گیسٹ ہاؤسز سے جو ہے ایس پی موصوف کو ایس پی کریفٹن کے دفتر کو پہنچائے جانے کی اطلاع ہے اب اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ جو افسران جو انہوں نے ایک سب انسپیکٹر ریٹائر ہے شیرہ ان کی خدمات دے رکھی ہے اس طریقے سے ایس آئی افزل کی خدمات دے رکھی ہے ہیٹ کانچنل سرور نیازی جو ہے وہ انگلیش اور پاکستانی شراب جو ہے وہ ان کو ڈیل کرتا ہے تقریبا ان سے جو ہے یہ دس سے پندرہ ہزار روپے لیتے ہیں تقریبا اٹھارہ کے قریب لوگ ہیں جو شراب اس وقت بیچ رہے ہیں تو اٹھارہ دس ہزار روپے ایک ایک سے لیا جا رہا ہے تو اندازہ لگاؤ کے ایک لاکھ اسی ہزار روپے تو ہفتہ یہ لوگ دے رہے ہیں یہ شراب بیچنے والے اس طریقے سے سیبن اسپیکٹر ان کا ریڈر ہے ازر جو ہے فور ایٹی نائن کی جو مقدمات ہیں ان مقدمات کی پرمیشن دینے کے جو ہے وہ جو بوگر سے فی آئی آر ہوتے ہیں ان کی مقدموں کی پرمیشن لینے کے تیس چالیس پچاس زار روپے جو ہے یہ رشوت بصول کرتا ہے تب جا کے ایس بی کی طرف سے ان کو پرمیشن ملتی ہے اسی طریقے سے جو ہے جو لوگ غیرازر ہو جاتے ہیں ان کی غیرازر یہ معاف کروانے کے بھی پیسے لیے جاتے ہیں اور یہ تمام جو ہے اس وقت بورڈ بیسن ہو کلیفٹن ہو درخشاہ ہو سب جگہ جو ہے یہ گیسٹ ہاؤس بھی چل رہے ہیں اور اس طریقے سے جو ہے یہ دوسرے جو ہے کہنا میں حکا اور کہنا میں شیشے کے سورنڈ بھی چل رہے ہیں ان تمام سے جو ہے کہتے ہیں کہ مجموعی طور پر جو ہے مہینے کے کوئی ڈیڑھ کروڑ روپیہ جو ہے انہیں خاموشی کے ساتھ جو ہے وہ ادا کیا جاتا ہے ہیڈ مہرروں کی پوسٹنگ ہو کانسٹیبلوں کی پوسٹنگ ہو یا کسی کی بہالی کا معاملہ ہو اس کے پیس سے الگ ہیں تو یہ تو ہیں ناظرین ایس ایس پی یا ایس پی جو ہیں یہ پی ایس پی افسرانے یہ ان کی جو ہے ایائیوں سے متعلق ہے اب اسی ڈیسٹک میں ایسے بھی کانسٹیبل ہیں جو فاکوں میں مبتلا ہیں وہ کانسٹیبل جن کی تنخائیں بن کی ہوئی ہیں وہ کانسٹیبل جو صرف وصرف رسک حلال پر ہنسار کرتے ہیں تنخاؤں پر ان کا گھر چلتا ہے انہیں ہیلے بہانوں سے معمولی معمولی غلطیوں پر انہیں سسپینڈ کر دی جاتا ہے پھر سسپینشن سے ان کے تنخائیں سٹاپ کر دی جاتی ہے پھر تنخائیں ریلیس کرانے کے لیے بحال کروانے کے لیے انہیں انہی لوگوں کو انہی دلالوں کی مٹیاں گرم کر کے دس بیس تیس چالیس ہزار پر نے دیکھے اپنے آپ کو اس مشکل سے چھٹکارہ دلانا پڑتا ہے تو یہ ہے کراچی پولیس کی صورتحال کے کراچی پولیس میں جو ہے یہ پولیس والے ویسے تو فورس کے ملازم ہے لیکن فورس زیادہ انہیں جو ہے یہ اپنے پی اس پی افسروں کا ملازم بننا پڑتا ہے ان کے جائز اور ناجائز فرمائشوں کو پورا کرنا پڑتا ہے ان کی خواہشات کی تکمیل کرنا ہوتی ہے ان کی اناکی تسکین کے لیے انہیں کچھ بھی کرنا پڑتا ہے اگر کوئی پولیس والا کچھ نہ کرے تو پھر انہیں جو ہے ان کی جانب سے جو ہے بدترین سزاؤں کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ کہنا ہے خود پولیسی کے انتہائی انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا اب دیکھنا یہ ہے کہ ڈی آئی جی ساؤ جو ہے اسد رضا جن کے علم یہ ساری بات آ چکی ہے کیا وہ اپنے اسے بگڑے ہوئے کہ اس پی کے خلاف کوئی کاروائی کریں گے یا کہ وہ بھی آئی جی سن غلام نبی میمن کا لحاظ کرتے ہوئے ان کے خلاف کسی بھی طرح کی کاروائی کرنے سے گریس کریں گے چلتے چلتے ایک اور اہم ترین خبر شیئر کرتا چلوں کہ درخشان تھانے میں جو قتل کی ایف آئی آر درج ہے جس قتل کی ایف آئی آر میں خود وہاں کا ایس پی کلفٹن روپوش ہیں تاحال اور ان کے اپنے جو ایسی چو علی رضا اور ان کا ایک اپنا ہیڈ مورر جو کہ اس وقت جیل میں ہیں ان تمام کی خلاصی کا وقت آہ پہنچا ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ مقتول کے ورسات سے دو کروڑ میں بات چیت ہو چکی ہے رازی نامہ ہو چکا ہے پیپر تیار ہو چکے ہیں سٹام پیپر پر سائن ہو چکے ہیں انگوٹے لگ چکے ہیں کسی بھی وقت جو ہے وہ پیپر جو ہے وہ ہائی کوٹ یا عدالتوں میں جو ہے وہ جمع کرا دیے جائیں گے جس کے بعد ان کی رہائی کا باقاعدہ پروانہ جاری کیا جا سکتا ہے یہ بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے کلفٹن کے اس قتل کیس میں جس میں ایس پی روپوش ہے اور خود ان کا نام میں بول جاتا ہوں ایس پی کلفٹن کا وہ روپوش ہیں اور ان کے ایسی چو اور ہیڈ مورر دونوں کے دونوں اس وقت جیل میں ہیں ان کی رہائی عمل میں لائی جانے والی ہے معاملہ تے ہو چکا ہے راضی نامہ ہو چکا ہے خون بہا کہتے ہیں کہ وصول کر لیا گیا ہے اسی کے ساتھ ناظرین جائے جاتا ہوں اللہ حافظ